پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ اپوزیشن کے لیے توفان ہے آپ پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے آپ پاکستان کے ایک کپتان ہے آپ عمران خان ہے آپ موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کلابدو و یا کناستائین منسیرہ سب سے پہلے اس شاندار استقبال کا اور میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ میں آج آزم سواتی آپ کا سال محمد آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میرے جو ایم پیز بیٹھے مشتاق غنی بابر سلیم نواب زادہ فرید اور احمد شاہ میں آپ کو بھی سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس شاندار جلسے کی منسیرہ میں ہر جلسے میں اپنے آپ کو کہہ کے جاتا ہوں کہ میں فضل ریمان کو ڈیزل نہیں کہوں گا لیکن کروں گیا میں جب کھڑا ہوتا ہوں تقریر کرنے کے لیے تو سارے پنڈال سے ڈیزل کی واضحانی شروع ہو جاتی ہے برے اور مشکل وقت میں میں نے پوری کوشش کی کہ ڈیزل کی قیمت کم کی جائے اس وقت یہ منسیرہ آپ بشعور لوگو آپ سمجھتے ہیں میں بھی بیٹھ کے دیکھ رہا تھا ایک ایک چیز جو یہاں بولی جاتی تھی سب کو سمجھتی تو آپ نے غور سے ذرا میری بات سنائیں کہ دیکھیں دیکھیں میں جب اپنے اللہ اور رسول کی بات کرتا ہوں اور اپنے دین کی بات کرتا ہوں یہ اوپر والا گواہ ہے میں کبھی نہ ووٹ لینے کے لیے ان کا نام لیتا ہوں نہ کسی طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ان کے نام لیتا ہوں یہ میرا ایمان ہے نوجوانوں یہ سننو میری بات میں وہ انسان ہوں جو ساری دنیا پھر چکا ہے میں وہ پاکستانی ہوں جو دنیا کا کرکٹ کی دنیا کا سپر سٹار رہ چکا ہے کہنے کا مطلب یہ منسیرہ اور میں خاص طور پر دیکھیں میں نوجوانوں سے خاص طور پر مخاطب اس لیے ہوں کہ میرے نوجوانوں آپ پاکستان کا مستقبل ہو آپ کو میں آپ کو میں اپنے تجربے سے میں یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ صحیح راستہ کون سا ہے آپ کی عظمت کا راستہ کون سا ہے اور آپ کی تباہی کا راستہ کون سا ہے نوجوانوں جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ جب اللہ کے سامنے پانچ وقت دن میں جھگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں کیا مانگتے ہیں اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں نوجوانوں اللہ سے آپ مانگتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جس میں تُو نے نعمتیں بکشی اس راستے پہ نہ لگا جو تباہی اور بربادی کا راستہ ہے دو راستے ہیں آپ کے سامنے نوجوانوں سارا وقت یاد رکھنا کہ ہمیشہ آپ کے سامنے دو راستے آئیں گے یہ جو لوگ ہیں ابھی جو صالح محمد نے بات کی اس کے ضمیر کو خریدنے کے لیے بیس یا پچیس کورڈ روپے اس کے سامنے رکھے گئے ریج سمجھتے ہیں آپ تو نوجوانوں اس وقت یہ جو اسلام آباد میں منڈی لگی ہوئی ہے اس میں لوگوں کے ضمیر کو خریدنے کے لیے بیس اور پچیس کورڑ کی آفر دی جا رہی ہے اب یہ میں آپ کے سامنے یہ جو لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے تو سالح محمد کے سامنے بھی دو راستے تھے ایک راستہ تھا کہ یہ پیسے لے لے اور کہے جی عمران خان تو بڑا برا آدمی ہے اور مجھے ابھی پتا چلا ہے میرا ضمیر جا گیا کہ یہ تو بہت برا آدمی ہے اس لیے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ تنا برا ہے مجھے تو اب پتا چلا ہے کہ پی ٹی آئی نے تباہ کر دی ہے پاکستان تو ایک تو یہ راستہ ہے پیسے پکڑے اور کہے جی مجھے میرا ضمیر جا گیا اس لیے میں ادھر جا رہا ہوں ایک دوسرا راستہ ہے وہ دوسرا راستہ نوجوانوں مشکل راستہ ہے لیکن وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے آپ کے نبی کا راستہ آسان نہیں تھا ہر قسم کی مشکلیں اللہ نے ان کو پر ڈالی اللہ کے حبیب تھے سب سے زیادہ انسان جس سے اللہ پیار کرتا تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کا آسان راستہ نہیں تھا جو سچ اور حق کا راستہ نوجوانوں وہ آسان نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے سارا وقت یہ چوے مل کے آپ کو برا بھرا کہتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں جمع ہو کے دراتے ہیں بلیک مل کرتے ہیں لیکن لاجوانوں انسان کی عظمت کا راستہ ہی مشکل راستہ ہے آسان راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی بیس کور روپے آپ پکڑ لیا اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی نوجوانوں اللہ نے قرآن میں تین چیزیں واضح لکھی ہوئی ہیں کہ جتنا پیسہ آپ زندگی میں برائیں گے وہ اللہ کے ہاتھ میں کوشش انسان کے ہاتھ میں لیکن کتنی آپ کی رزق ہوگی وہ اللہ کے ہاتھ میں دوسرا کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو برا بھلا کہہ کے آپ کو انسان زلیل کر سکتا ہے کوئی انسان انسان کو زلیل نہیں کر سکتا کیونکہ عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور زندگی موت سب سے زیادہ انسان کو خوف موت کو ہوتا ہے اللہ نے انسان کو ازاد کر دیا ہے وہ کہتا ہے کہ کس ٹائم پہ تم دنیا سے جاؤ گے یہ اللہ نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہے اس لیے اللہ نے آپ کو ازاد کر دیا ہے قرآن میں وہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں ایک بزدل آدمی وہ ہوتا ہے جس میں ایمان نہیں ہوتا ایمان والے کی نشانی ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کے ضمیر کو کوئی خرید نہیں سکتا اس کو کوئی ڈراہ نہیں سکتا تو میں سالم عمد آج آپ سب کے سامنے آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بیس کروڑ کیا پچاس کروڑ بھی آپ کو وہ آفر کرتے آپ نے لی دانا تھا اچھا نوجوانوں اب پہلے تو میں آج اللہ کے سامنے اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں سرخ رہوں کیوں کہ اس نے میرے سے اور میری گورنمنٹ سے وہ کام لیا جو پچاس سال سے کسی سے کتنی حکومتیں آئیں ستاون مسلمان ملک ہیں لیکن اس نے پاکستان اور میرے سے وہ کام لیا کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہم نے جا کے ریزولوشن پاس کی کہ جو اسلام کے خلاف جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاسگی کرتے تھے ہماری حکومت نے جا کے یو این میں کہا ہے کہ یہ پندرہ مارچ ہر سال اسلاموفوبیا کے خلاف ساری دنیا میں یونائٹڈ نیشنز دن بنائی گی اور یہ جب تک ہمیں تکلیف دی جاتی تھی ازادی رائے کے نام پہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی اب یونائٹڈ نیشنز یعنی ساری دنیا کی کمیونٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ازادی کے ازادی رائے کے پیچھے چھپ کے آپ ڈیڑھ ارب مسلمانوں کو تکلیف نہیں پچا سکتے تو میں یہ منصیرہ والے مجھے یہ بتائیں کہ تیس سال سے فضل رمان سیاست کر رہا ہے اندین کے نام پہ اس نے کیوں نہیں یہ کیا پاکستان 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 اجھے پاکستان اب نوجوانوں نوجوانوں آپ سنیں پہلے تو میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرا ایمان ہے یہ پولٹکس نہیں ہے یہ ووٹ لینے کی کوشش نہیں ہے پاکستان صرف ایک طرح اٹھے گا کہ ہم جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ان کی سنت پہ ان کی شریعہ پہ چڑھو ان کے راستے پہ ہی یہ ملک اٹھے گا اور ان کا راستہ یہ تھا کہ پاکستان کو اگر ہم نے اوپر اٹھانا ہے تو جو مدینہ کی ریاست پہ انہوں نے اصولوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول تیہ کیے تھے جب ہم ان اصولوں پہ چلیں گے میں آپ سب کو آج دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم سب کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں یہ ملک اٹھتا کیسے ہے کیسے ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہوتی ہے سب سے پہلے انصاف کے علاوہ جب تک ایک معاشرے میں عدل اور انصاف نہیں آتا وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس بھی معاشرے میں قانون کی بالا دستی یعنی کہ قانون کی حکمرانی یعنی کہ طاقتوار اور کمزور قانون کے جب نیچے آتے ہیں وہ معاشرہ اوپر آتا ہے مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی کوئی قانون کے اوپر نہیں تو یہ جو تھری سٹوڈز یا تین چوے یہ جو مل کے شکار کرنے میرا آ رہے ہیں چوے انشاءاللہ ان چوہوں کو شکاست اس لیے ہم دیں گے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کیا یہ ایک چیز چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دے ان کو این آر او دے دے جو جنرل مشرف نے ان کو این آر او دیا تھا ساری جنگ یہ ہے عدم اعتماد کی جنگ کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح جس طرح جنرل مشرف نے ان کی کرپشن کے کیس ماف کیے تھے عمران خان بھی وہ کر دے اور جس دن نوجوانوں آپ گواہ رہے نا جس دن میں نے ان کے کرپشن کے کیس ماف کیے میں پاکستان سے سب سے بڑی غداری کروں گا دوسری مدینہ کی ریاست فلائی ریاست تھی اور انشاءاللہ جس راستے پہ ہم لگے ہوئے ہیں میرا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا میں ہم خاص طور پر مسلمان دنیا میں پاکستان مثال بن جائے گا کہ کیسے ایک انسانیت کا نظام ہوتا ہے کیسے ریاست اپنے کنزوروں کی دیکھ بحل کرتی ہے کیسے وہ اپنے وہ طبقہ جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو اوپر کیسے اٹھاتی ہے کیسے جیسے ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں نوجوانوں یہ آپ جا کے دنیا میں دیکھیں کتنے ملک ہیں جدر کتنے ملک ہیں جدر ہر خاندان کو ہم ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں دس لاکھ روپائی کی کہ کسی بھی اسپطال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے مہنگے مہنگے ہسپطال ہیں پرائیوٹ ہسپٹل کوئی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس دروازے کے اندر بھی جا سکتا ہے اب مزدور کسان ویلڈر جو بھی تنخواہ دار غریب طبقہ ہے ان کے گھر میں ہیلتھ کارڈ ہوگا کسی بھی ہسپطال میں جا کے اچھے سے اچھے ہسپطال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں یہ پہلا قدم ہے فلائی ریاست کی طرف ہم نے اسحاس کے پروگرام شروع کی ہے سب سے پہلے ہم دو کروڑ خاندانوں کو جو غریب ترین ہے ہم چودہ ہزار روپیہ دے رہے ہیں خاندان کو تاکہ اپنا وہ گھر سنبھال سکے پھر مہنگائی کے دور میں مہنگائی کے دور میں دو کروڑ خاندان کو ہم تیس فیصد ریایت دلوا رہے ہیں گھی آٹے اور چینی میں پھر ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں سٹنٹنگ یعنی بچہ اپنے پورے قد پہ نہیں پہنچتا کیونکہ غزہ نہیں ملتی وہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے پروگرام شروع کی ہے اسحاس کے نیچے لیکن کامیاب پاکستان میں سب سے مجھے جو خوشی ہے اس وقت بیس لاکھ خاندانوں کے لیے ہر خاندان میں جو غریب ترین خاندان ہیں سب سے پہلے بیس لاکھ روپیہ سود کے بغیر دے رہے ہیں کہ اپنا گھر بنا سکے دوسرہ پانچ لاکھ سود کے بغیر کرزہ دے رہے ہیں کہ یا کسان اپنے کھیتی باڑی میں لگا سکے اور یا شہر میں اپنی کوئی دکان کھول سکے پانچ لاکھ روپیہ سود کے بغیر کرزہ اور پھر اسی خاندان میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن دے رہے ہیں تاکہ کوئی ہنر سیکھے اور اپنی نوکری بنا سکے اب جو میں اپنی قوم کو سب سے زیادہ ضروری چیز بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ دیکھیں نوجوانوں میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے ازاد نہیں تھے انگریز کی غلامی تھی میں وہ پاکستانی ہوں جو ہم پہلے بچے ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے تم مجھے بچپن سے میرے باں ماں باپ نے ایک چیز بتائی تھی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہو تم سر اٹھا کے پھر سکتے ہو ایک ازاد ملک میں بڑی مشکلات تھی شروع میں جب پاکستان بنا بہت زیادہ ہندوستان سے ریفیوجیز آئے پیسے نہیں تھے ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے لیکن بڑا جوش اور جذبہ اور جنون تھا کہ ہم نے پاکستان کو کھڑا کر دیا تو میں نے یہ کبھی بات نہیں بھولی میرے نوجوانوں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جیسے ہی جیسے ہمارے ملک میں ہم نے باہر کے ملکوں کی غلامی شروع کر دی ہمارے ایسے لیڈر آگئے جنہوں نے یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر بھیجا اور جن ملکوں میں ان کا پیسہ پڑا تھا چوری کا ان ملک کے غلام بن گئے ہمارے ملک میں دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ تک ہم جس ملک کے لیے جنگ لڑ رہے تھے امریکہ کے لیے ہمارے لوگ مر رہے تھے اس جنگ میں اسی ہزار پاکستانی مرے لیکن اسی جس کے لیے جنگ لڑ رہے تھے اس نے چار سو ڈرون حملے کیے ہمارے ملک کے اوپر اور یہ دو یہ جو تین چوہ میں سے دو چوہ تاب سر بنا تھے کبھی ان کو کوئی سلم نہیں آئے کہ جس ملک کے لیے آپ قربانیاں دے رہے ہیں وہ آپ کے ملکوں پر حملہ کر رہے ہیں کم از کم مو سے بولے تو سہی کہ دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں اس کی لیکن جو اپنی دولت کے غلاموں جنہوں نے چوری کر کے پیسہ مغربی بینکوں میں اور آفشور اکاؤنٹس میں رکھا تھا ان کے اندر کبھی جرت نہیں آئی اور ایک دفعہ انہوں نے مذہبت نہیں کی اور پاکستانیوں کو ہر قسم کی ظلت اٹھانی پڑی تو میں جب پرائی منسٹر بنا میرا پہلا یہ تھا کہ کبھی آگے سے میرا ملک کسی کی غلامی نہیں کرے گا ہم دوستی سب سے کریں گے سب سے دوستی کریں گے ہندوستان سے بھی تب دوستی کریں گے جب وہ کشمیریوں سے انصاف کرے اور وہ جو انہوں نے پانچ اگز دوزار انیس کو کشمیر کے اندر غیر قانونی اور انٹرنیشنل قانون توڑ کے اور کشمیروں کے حقوق ختم کر کے جو انہوں نے کیا تھا ان سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے کشمیر کے سٹیٹس کو واپس لے کے جائے لیکن ہماری کسی انصانوں سے دشمنی نہیں لیکن اس ملک کو ہم کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے کسی کی غلامی نہیں کریں گے ہمارا ملک کا بننے کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا اور لا الالہ کا مطلب یہ کہ اے اللہ سوائے تیرے اگر ہم کسی کے سامنے جھکیں گے وہ شرک ہے اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ دنیا میں ہرے پاسپورٹ کی عزت ہوگی اچھا اچھا ایک منٹ ذرا اثر کی نماز آزان ہو جائے عوام کا جمع غفیر وزیراعظم عمران خان مان سہرہ میں جلسہ عام سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں ادائف مناظر آپ میں ٹیلویجن سکین پر دیکھ رہے ہیں آزان اثر کا وقت ہوا چاہتا ہے جس کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے بریک لیا گیا ہے عوام کا جمع غفیر ہے اس وقت انتہائی جوش و خروش پایا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان نے آزان اثر کے لیے کچھ وقت وانگا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر خاموشی ہے اور کچھ تیر بعد وزیراعظم پھر اپنا خطاب دوبارہ شروع کریں گے اپنے خطاب میں وزیراعظم کا اس کے بعد سب نماز پڑھیں گے جا کے آزان اثر کا وقت ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وزیراعظم عمران خان نے جلسہ عام میں خطاب سے کچھ تیر کیلئے بریک لیا ہے جیسے ہی آزان اثر اختتام پذیر ہوگی وزیراعظم عمران خان دوبارہ عوام سے خطاب کریں گے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کا جمع غفیر امڈ آیا ہے مان سہرہ میں وزیراعظم عمران خان موجود ہیں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں عوام میں جوش و خروش پایا جاتا ہے اپنے خطاب کے دوران وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ نوجوان نسل پاکستان کا مستقبل ہے اچھا جی آپ تو مدینہ کی ریاست کی تین چیزیں کیا تھی قانون کی بالا دستی حکمرانی انصاف ایک فلائی ریاست دو ایک خوددار ریاست جو سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھوکتی اب چوتھی چیز ہے وہ آپ سب کے لئے چوتھی چیز یہ ہے کہ تین سور حیاسد کی ذمہ داری ہے ایک آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ ہے عمر بن معروف اللہ کا حکم ہے انسانوں کو اللہ کا حکم ہے کہ ہر انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہو اچھائی اچھائی کے لئے جہاد کرے اور برائی اور بدی کے خلاف جہاد کرے یہ حکم ہے اس کا اللہ نے آپ کو کسی کو یہ اجازت ہی نہیں دی کہ جب اچھے اور برے کی جنگ ہو تو آپ کہیں جی میں پیچھے کھڑا ہوں میں تو نیوٹرل ہوں میں تو کسی کے ساتھ نہیں ہوں یہ اللہ نے مسلمان معاشرے کو اجازت نہیں دی اب میرا وقت بہت مغربی معاشروں میں گزرا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا بھی میرا وقت برطانیہ میں گزرا اور کوئی بیس سال آپ یقین کریں کہ ہمارا معاشرہ عمر بن معروف پر نہیں چل رہا ان کا معاشرہ چل رہا ہے وہاں میڈیا ان کے ادارے ان کی عدلیہ ان کی عوام ہم سب جب اچھے اور برے کی جنگ ہوتی ہے سب اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے کسی آدمی کوئی پولیٹیشن جو عوام کا پیسہ چوری کرتا ہے جس پولیٹیشن کے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تین سو پجتر کورڈ روپے آ جاتا ہے جس کے نوکروں کے کاؤنٹ میں سولہ عرب روپے آ جاتا ہے ساری قوم سارا میڈیا اس کی اپنی پارٹی سب اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں سب بدی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک بھگوڑا جو ملک چھوڑ کے جھوٹ بول کے بھاگ جائے جو عدالت اس کو مجرم قرار دے اس کے باہر پینما کا انکشاف ہو اور اس کے پکڑا جائے کہ جی بیٹی کے نام پہ چار عرب و روپے کے محلات خریدے ہوئے لنڈن میں سب سے مہنگے علاقے میں اور پھر عدالت اس کو سزا دے پھر وہ جھوٹ بولے پہلے مشرف کے دور پہ جھوٹ بول کے گیا کہ میں نے کوئی سعودی ریبیا سے مہدہ نہیں کیا اور پھر اس باری کہ جی میں بیمار ہوں بہت مرنے لگا ہوں پھر جھوٹ بول کے چلا جائے نوجوانوں نوجوانوں وہ معاشروں کے اندر جدر عمر بل معروف ہے جن معاشروں میں عمر بل معروف کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں اس آدمی کے لیے میڈیا تو چھوڑو اس کی اپنی پارٹی چھوڑ جائے اس کو جھوٹو برطانیہ میں ایک پرائم منسٹر تھا ہیرلڈ مکملن اس نے جھوٹ بولا اس کو ریزائن کرنا پڑا جھوٹ بولنے پہ یہاں جھوٹ بھی بولو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں عدالت میں جھوٹ بولو کتری شد خط جھوٹ بولو کلبری فون جھوٹ بولو جھوٹ پہ جھوٹ بولو لیکن وہ پھر بھی لیڈر بنا ہوئے لنڈن میں بیٹھ کے اس لیے کہ ہم اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے اور جب ایک معاشرے کے اندر لوگ اچھائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے تو نوجوانوں اب یہ میرے سے سنیں یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں یہ چوئے اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب بہت برا حالات ہے پاکستان میں میں آج آپ سب کے سامنے نوجوانوں آپ تو آپ کے پاس موبیل ٹیلی فون ہے یہ ساری چیزیں چیک کر لیں میں آج سب کے سامنے چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ساڑھے تین سالوں کے اندر کسی حکومت نے کسی حکومت نے اس طرح کی پرفارمنس نہیں دی جو مجھے بڑا فخر ہے میری حکومت نے دی ہے آج معاشرہ دیکھ لیں معاشرہ دیکھ لیں آج جس سے ملک اٹھتا ہے وہ ایکسپورٹس ہیں آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں آج ہمارے پاس جو ٹیک سے کٹھا ہوا وہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے آج جو باہر سے ہمارے پاکستانی پیسہ بھیج رہے ہیں ڈالرز وہ سب سے زیادہ ہے آج پانچ فصلیں ان کی تاریخی پیداوار ہوئی ہے گندم کی گنے کی مکہی کی چاول کی آلو کی ریکارڈ اس لیے کہ ہم نے کسانوں کا دھیان رکھا ہے کسانوں کو ہم نے وہ قیمت ان کی فصلوں کی دلوائی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی آج وہ ہمارے کسانوں کے پاس پیسہ گیا ہے جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی کسانوں کے پاس ہے اس طرح پیسہ نہیں آیا اور پھر انڈسٹری آج ہماری انڈسٹری چل پڑی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری یہ پچھلے دور میں بند ہو رہی تھی ان کے اوپر ہاؤزنگ سوچائٹیز بن رہی تھی آج مزدور نہیں مل رہے ٹیکسٹائل کے لیے کہ ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے اس طرح کا پاکستان کی انڈسٹری آگے بڑھ رہی ہے آئی ٹی کی انڈسٹری جو نوجوانوں آپ کا فیوچر ہے آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی پجتر فیصد دو سالوں میں آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑی ہیں اور انشاءاللہ جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں صرف آئی ٹی اٹھا دے گی اس ملک کو پھر پھر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایک ملک میں اماندار حکومت آتی ہے اور فرق کیا پاکستان کے اوپر ریکوڈک دو ہزار عرب روپے کا پاکستان پہ ہرجانہ ہوا تھا دو ہزار عرب روپے کا پاکستان کے اوپر ایک فیصلہ کیا تھا عدالت میں اور ہمارے اوپر ہم نے دو ہزار عرب دینے تھے جن کمپنیوں نے عدالت میں گئی تھی مجھے فخر ہے کہ تین سال مسلسل ہم نے نگوشیٹ کر کے ہم نے وہ مسئلہ حل کیا وہی کمپنی جو چھوڑ کے چلی گئی تھی سونے کی اور کوپر کی تامبے کی جو مائنس تھی وہ واپس آگئی ہے ناؤ عرب ڈالر وہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں گی بلوچستان کی انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی پاکستان میں ڈالرز آئیں گے جو یہ ہمیں ہمارے روپے پہ جو پریشر پڑتا ہے اس سے ڈالر آئیں گے پھر یہ سنے ذرا این اے چے سڑکے یہ بھی نوجوان ہو آپ کے پاس ٹیلی فون ہو موبائل فون ہو یہ کوگل کریں کہ دوزار تیرہ میں جب نون لیگ تھی تو کس قیمت پہ سڑکے بنائی جا رہی تھی اور دوزار اکیس میں مہنگائی کے باوجود کس کس قیمت پہ سڑکے بنائیں آپ کو حیرت ہوگی کہ دوزار تیرہ میں جس قیمت پہ سڑکے بنائی گئی اور دوزار اکیس میں ہمارے دور میں تئیس کوڑ پی فی کلومیٹر ہم نے سڑکے سسوی بنائیں بچائیں ملکہ اور یہ بھی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ اس ہم نے فخر سے میں کہتا ہوں کہ ایک ہزار ارب روپیہ ہم نے قوم کا بچایا سڑکوں کے اوپر اور اس کی وجہ سے ہم نے دگری سڑکیں بنائیں قوم کا پیسہ بچا کے ریل ویز پہلی تفاہ ریل ویز پچاس سال کے بعد ہم نے جو خسارے میں تھا اس کو نفع پہ لے آئے ہیں اور اس میں آزم سواتی کو خاص طور پہ میں داد دیتا ہوں اور پھر نوجوانوں ہم نے جو کانٹریکٹس پچھلی گورنمنٹ نے سائن کیے تھے گیس پہ اور بجلی پہ ہم نے ان کو پھر سے آئی پی پیس کے ساتھ نگوشیٹ کیا کتر کے ساتھ ایک نیا گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا اور سات سو ارب روپیہ اگلے دس سال میں آپ کا قوم کا بچایا ہے یہ یہ پیسہ آپ پہ لگے گا یہ جتنا بھی پیسہ بجتا ہے وہ آپ پہ لگتا ہے تو آخر میں من سیرا آخر میں میں اس زبردست جنونی چلتے کا آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ من سیرا کے لوگوں کہ یہ تین چوہے جو کرنے چلے ہیں شکار یہ کامیاب ہو جائیں گے مجھے مجھے یہ چوہوں کے اوپر تھوڑا ترس بھی آ رہا ہے یہ جوہ نمبر ون شباز شریف اس نے اپنی اچکنسل والی تھی پرائم منسٹر کے خواب دیکھ رہا تھا بڑے بڑے اس نے بیان دیئے کہ جی یورپین یورین کی عمران کو تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی پھر جی کہ میں اگر ہوتا تو میں absolutely not نہ کہتا میں امریکنوں کو نراز نہ کرتا میں تو امریکن دیکھوں یا یورپین دیکھوں یا کوئی بھی بوٹ دیکھوں میں تو پالش کرنے شروع کر دیتا ہوں شباز شریف تمہارا نام تو میں چیری بلوسم رکھ دیتا ہوں جو پالش نہیں ہوتی جو یہ لوگوں کے پہ جوتے پالش کرتا ہے سارا وقت کہ جی مجھے کسی طرح وزیر آزم بنا دو شباز شریف وہ اچکن کو سنبھال کے رکھ لو کیونکہ وہ میرے خیال میں آپ کو کسی اور کوئی دینے پڑے گی کیونکہ شریف شریف خاندان کے دن اس ملک کو چوری کر کے لوٹنے کے چلے گئے ہیں اور شریف خان تو مجھے شریف خاندان تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اب لنڈن میں جا کے سیاست کریں گے اور اگر یہ لنڈن چلے گئے نا یہ سنے ذرا اگر انہوں نے انگلینڈ میں سیاست کی تو مجھے یقین ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد انگلینڈ پاکستان سے کرزیں مانگے گا کیونکہ کہے گا ہمارا دیوالیاں نکال دیا ہے اچھا مانسے رہو مانسے رہو اب آپ ستائیس تاریخ ستائیس تاریخ کو اسلام آباد میں میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں اور قوم کو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی قوم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے میں بڑوں کو کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے صرف نکل کے ان چوہوں کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کی قوم ہم عمر بن بل معروف کے ساتھ کھڑی ہے ہم سچائی کے ساتھ ہم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم تمہارے جیسے لوگ جو لوگوں کے ضمیر کے سعودے کرتے ہیں ملک کی جمہوریت کو تباہ کرتے ہیں ملک کے نظام کو تباہ کرتے ہیں تم وہ لوگوں جو اپنی چوری بچانے کے لیے اس ملک کے مستقبل کو تباہ کرتے ہو ساری قوم نکلے گی تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ قوم تمہاری طرح کی سیاست کی قبر کھود رہی ہے اس کا جنازہ نکال رہی ہے اور انشاءاللہ ان کے ان کی جنازے کے اوپر ایک نیا پاکستان کھڑا ہو رہا ہے وہ پاکستان جو جس کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے قائد اعظم نے جدو جید کی تھی جو علامہ اقبال کی خواب تھی کہ ہم نے ایک مثال بننا ہے ساری مسلمان دنیا میں ایک وہ نظام لے کے آنا ہے جو انشاءاللہ اس ملک کو ایک عظیم قوم بنائے گا پاکستان زندہ باد وزیراعظم امران خان مان سہرہ میں جلس ایام سے خطاب کر رہے تھے اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل پاکستان کا مستقبل ہے اپنے تجربے سے قوم کو فلاح کے راستے پر گامزن کرنا چاہتا ہوں موسیقی